اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میں حربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آج کی ویڈیو ایسے عمل کے حوالے سے ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گی ایسا عمل ہے جو چند منٹوں کا ہے لیکن آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے مولانا رومی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی کسی فیرون سے کم نہیں ہے تو جب کبھی آپ کا نفس ہمارا نفس ہمیں خواہشات پر تمناوں میں الجھا دے اپنی اطاعت پر راغیب کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت اپنے دستِ طلب سے اپنا جو ہاتھ ہے اس کی طرح بڑھائیں اور غیبی مدد کا ہر دروازہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھولیں گے خود اللہ تعالیٰ آپ کے منتظر ہوں گے کیا آپ بھول گئیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غارفور میں داخلہ فرمایا اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا کہ اس نے وہاں پر جو ہے وہ گھونسلہ بنا دیا اور پھر اللہ نے مکڑی کے وہ جو ہے وہ حکم دیا کہ غار کے موں پر جا کر جالہ بنا دے مشرقین وہاں تک آئے دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کبوتر نے انڈے دیئے ہیں مکڑی نے جالہ بنایا یاد رکھئے اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ اسی صورت میں آتی ہے اسی طرح سے آتی ہے اللہ اسی طرح سے اپنے بندے کے یقین کے مطابق اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب قدیر ہیں اور اللہ آپ کے سچے دوست اور مددگار ہیں اور جو کوئی بھی اس کی طرف یقصوی سے متوجہ ہوتا ہے یقصوی سے اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے کے سارے خسارے جو ہیں وہ امن و امان میں بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ فرمارے ہیں کہ غم نہ کیجئے غم نہ کھائیں امید نہ ہاریے ہمت کو پسے پشت نہ ڈالیے بشک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو آپ چاہتے ہیں کہ زمین سے آسمان کی بلندیاں پر پہنچ جائیں تو اس کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ تدبیروں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والی ذات ہے یاد رکھئے جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی جو بھی کام کر رہی ہیں جو بھی طاقتیں ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں اور اللہ ان کے ذریعہ سے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور آپ کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی کہ اللہ کس طرح سے آپ کی مدد فرمانے ایک مثال حد ایوب علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے قرآن کریم میں بھی اس کا واضح اشارہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اور ہمارے بند ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے پروردیگار کو بکارا کہ شیطان نے یا اللہ مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ ہے ٹھنڈا پانی اور ہم نے اس کے اہل و آیال اس کو واپس کر دیئے اور یاد رکھی اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں جب آپ کا دل مشکلات میں اللہ کو پکارتا ہے پکارنا ضروری ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت سے ہمارے حالات سے ہماری مشکلات سے واقف ہیں لیکن ہاتھ دست دراز وہ کرنا ضروری ہے پکارنا ضروری ہے اللہ کو پسند ہے آپ کی یہ ادا جب آپ اس ادا سے مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں آپ یقین سے اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور وہ عرض و سما کا مالک صرف ایک حکم دیتا ہے وہ ایک حکم جو آپ کے لئے ہوتا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو جلد حاصل ہو اللہ کی مدد فوراں آپ کو حاصل ہو تو دو چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا جس کے دلیل خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں یاد رکھئے جس طرح سورج ڈوبنے کے بعد شف کی سرکی یعنی ہر روز رات کی تاریخی کے بعد اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہا ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو جس کائنات میں تمہارا وجود ہے اس میں کہیں بھی ٹھیراو نہیں ہے ایک مسلسل تغیر ہے درجہ بدرجہ تبدیلی ہے ہر طرف پائی جاتی ہے ہر طرف تو جو خدا مہربان اس مادی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہیں وہ مہربان خدا وہی خدا وہی اللہ جب چاہے تمہاری مدد کے پرسرار اسباب بنا کر تمہاری جب چاہے زندگی کو حیران کن تغیرات سے بدل سکتا ہے خوبصورت بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کا اشارہ دے رہے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے تم کو درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے تو بے شک جب آپ پر رات ہے اندھیری رات ہے تو سویرہ بھی ہے اور ایک وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے زمین ہے بنجر ہے آباد بھی ہو جاتی ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا سب سے زیادہ حق دار وہ شخص ہے وہ لوگ ہیں جو مشکل میں زیادہ شکر گزار رہتے ہیں جو مشکل میں زیادہ سخاوت کرتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں جو اللہ کی لوگوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو معاف کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مشکل میں جو بڑی سے بڑی جو ہے وہ ان کے پر پریشانی آتی ہیں تو اللہ کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں اور یہی وہ تمام نشانیاں وہ اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا آپ کی ہر مشکل کو چند منٹوں میں اللہ آسانیوں میں بدل دے گا آپ نے کرنا کیا ہے آسان سا وظیفہ ہے بہت ہی آسان اتنا آسان کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کو کرنے پر قادر ہے آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ایک ذکر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں گناہگار ہیں تب ہی آپ استغفر پڑھیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں امام حسن رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ جو استغفر کرتا ہے پھر اللہ کریم اس کو اتنا نوازتے ہیں باغات کے باغات اس کو دیے جاتے ہیں اولاد بھی دی جاتی ہے اور رحمتوں کی بارشیں اس پر برستی ہیں اللہ اس کو جو ہے وہ رنگ لگا دیتے ہیں تو استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ کو کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے آپ ایک دن میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے استغفار کرنا شروع کریں آپ کے مسائل کیسے ہل ہوں گے آپ کو خود انداز آنی ہوگا انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کی تمام طرح پریشانیوں کو اللہ کریم اپنے عمر کن سے حل کر دیں گے انشاءاللہ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے تو غور اور توجہوں سے سنیے گا آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے ہمارا جو عمل ہیں لوگ کے لئے بہت خاص ہے جنہیں بے شمار دعائیں اور ذکر اسکار کرنے کے باوجود بھی مدد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے یہ ویڈیو ان کے لئے خاص ہے اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے کچھ اشارے بھی انسان کو دیتے ہیں اور وہ کیسے اشارے دیتے ہیں وہ کون سے ایسے اللہ کی مدد کے پوشیدہ راز ہیں جو ان پر غیب کے بند دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں جو تاریخ زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنتے ہیں جو کہ اللہ پاک کے حقیقت خبر دینے والی نشانیاں ہیں اور غیبی مدد کے حیران کن راز ہیں وہ کون سے ہیں کچھ مقصود قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوچھل ہیں کیونکہ انسان بہت محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور جان رکھئے کہ قرآن کریم میں کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی موجزاتی مدد کا ذکر فرمایا ہے اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مقصود زمانے کے لئے ہے یہ تو مقصود چیزوں کے لئے ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ غم کے بادلوں سے جو انسان کے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشیوں کی برسات جو ہے وہ برسا دیتے ہیں ان موجزاتی واقعات کو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں جگہ جگہ لیکن جب کبھی ذکر کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں سے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو انبیاء کرام تھے وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی چن کر اس لئے اللہ چاہتے تو فرشتوں میں سے کسی کو چن لیتے لیکن اللہ نے انسانوں میں سے اسی لئے انبیاء کو چنا کہ ہم یہ بہانہ نہ کرے وہ تو فرشتیں ہیں لیکن جب انسانوں میں سے بھی آتے ہیں انبیاء کرام پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے ہم آم انسان ہیں اللہ کریم بیان اسی لئے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ بشک اللہ ہمارے لیے بھی وہی اللہ ہے وہی رب ہے ہمارا بھی چون انبیاء کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر معمور کر کے فیرون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا تھے تو ایک جابر اور کاہر طاقتور سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی قرآن کریم میں بھی یہ موجود ہے کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدت من لسانی ویفقہ قولی کہ میرا کام آسان کر دے میرے رب اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موجزے کی اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا حیران رہ گیا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کا اشارہ دے کر فرما رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے یاد کر وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے پھر ایسے مدد فرمائی کہ فیرون کو غرق کیا اور سمندر سے اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی حکم کی پیروی کی اللہ کی حکم پر چلے پھر اس میں سے تمہیں بخیریت اللہ تعالیٰ نے گزار دیا وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں آپ کو فوراں سے وظیفہ کی اجازت ہوگی امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی